ملکم ہے آج میں آپ کو ایکسل کا یہ ریویو آپشن کا نیو کمنٹس یا انسرٹ کمنٹ آپشن بتانے جا رہا ہوں جیسے ہوتا گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی سیل کا کسی سیل میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتانا ہے جیسے علی مللہ صاحب کیا کرتے ہیں کہاں رہتے ہیں یہ تو پتہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے ان کی ایڈیوکیشن کیا ہے تو اس سیل میں اگر ہم ان کے بارے میں سب کے بارے میں ان کے سیلوں میں لکھیں گے تو جگہ بہت کم ہے سیل میں خود ہی نامبر کی جگہ ہے تو اس کے لیے ہم ریویو میں جائیں گے ریویو سے اس میں پہلے کلک کریں گے جس کے بارے میں لکھنا ہے پھر ریویو میں جائیں گے وہاں سے نیو کمنٹس کریں گے تو نیو کمنٹس پر کلک کرتا ہی کیا ہوگا یہ کمنٹس کا باکس کھل کے آجائے گا اس کو آپ جتنا چاہیں آپ یہاں پہ بڑھا کر کے ان کے بارے میں جو بھی چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ لکھنا چاہیں وہ لکھتے چلے جائیں اور اور بڑھا کرنا ہے تو اس کو اور بڑھا کر کے لکھ سکتے ہیں اور اس میں پھر آپ کو نئی لکھنا ہے تو اس کو پھر کہیں اور کلک کریں گے تو یہ اس میں hidden رہے گا کوئی بھی کمنٹس لکھنے کے لیے یہاں جائیں گے تب یہ شو کرے گا ایسی اور کمنٹس میں اس کا شورٹ کٹ کیا ہے یہاں پہ جب جا کے رکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ لکھ کے دکھا رہا ہے تھوڑی دیرے کرسل لے جا کے چھوڑ دیں گے تو شفٹ کے ساتھ F2 بٹن نبانے سے بھی اس کا شورٹ کٹ آئے گا تو یہاں پہ میں کلک کر کے شفٹ کے ساتھ F2 میں دبا رہا ہوں تو یہاں پہ بھی ایک کمنٹ آ گیا اس میں جو اس کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں لکھ سکتے ہیں آپ لکھ دیجئے اور پھر اسی طریقے سے رائٹ کلک کر کے آپ یہاں رائٹ کلک کریں گے تو یہ آپ کا باکس کھل گیا گے اس میں بھی insert کمنٹ ملے گا یہاں سے بھی اپلا سکتے ہیں اب جو کچھ آپ نے لکھا ہوا ہے ان کمنٹ کے بارے میں یہ سارے کمنٹ سے ایک ساتھ شو کرنا چاہتے ہیں تو اسی میں یہاں پر show all کمنٹ ہے تو اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ سارے کمنٹ آپ کے یہاں شو کرے گا اور شو ہٹا دیں گے تو یہ hide ہو جائے گا previous اگر آپ کو دیکھنا ہے یہ previous کمنٹ سے دکھاتا چلا جائے گا اور یہاں سے next کمنٹ کرے گا اور اسی میں اگر آپ کو change کرنا ہے کوئی چیز change کرنا ہے اس میں جو لکھا ہے آپ نے اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو مانجھے previous میں گیا میں اور پھر shift کے ساتھ shift کے ساتھ f2 ہی کرنا ہے تو آپ اس میں اس میں دوبارہ سے یہ کھل جائے گا یا آپ right کلک کریں right کلک کر کے edit کمنٹ کریں اگر آپ کو اس میں changing کرنا ہے تو پھر یہ کھل جائے گا اور کوئی سا کمنٹ اگر آپ کو ہٹانا ہے تو سیمپل سی چیز ہے یہاں پہ آپ delete پہ click کر دیں delete ہو جائے گا یا right کلک کر کے delete کریں تو بھی یہ delete ہو جائے گا تو اس طریقے سے کوئی بھی آپ matter کو لا سکتے ہیں کسی بھی matter میں کوئی detail دینی ہے تو اس کے بارے میں آپ detail دے سکتے ہیں اس طریقے سے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور اور بھی اس طریقے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کے پلی لسٹ میں جائیں ہے نا okay thank you